رب زدنی علماء ایک عام کمپنی کے جو سوڑ پینلز ہیں یہ دونوں نئی تکنولوجی کے سوڑ پینلز ہیں یہ HJT تکنولوجی یعنی ہیٹرو جنسن تکنولوجی کے سوڑ پینلز ہیں جبکہ ان سے پہلے وائلے سوڑ پینلز ہیں وہ N type Topcon یعنی جس میں کینیڈین بائی فیشل N type پھر جن کو بائی فیشل آرہا ہے N type پھر آپ کے پاس J AN type بائی فیشل آرہا ہے ایسٹرو نجی کا N type آرہا ہے تو Topcon کے بعد جو لیٹس ٹکنالوجی ہے نئی ٹکنالوجی کے جو سول پینل ہیں وہ حیسن کمبنی کے ہیں اور ایک اوم کمبنی کے جو پاکستان میں موجود ہیں تو پرائیس کی بات ہم شروع کرتے ہیں جنگو کے سول پینل سے جنگو کا جو پانچ سو پچاسی وارٹ کا جو پینل ہے جو این ٹائپ ٹاپ کون ٹکنالوجی کا سول پینل ہے اس کی پرائیس جو ہے مرکیٹ میں تھرٹی تھری سے تھرٹی فور روپیز پر وارٹ یعنی on average آپ کیا سکتے ہیں تقریباً چونتیس روپے پر وارٹ آپ کیا سکتے ہیں اور یہی پرائیس تقریباً آپ کینیدیو کی ملے کہ کچھ جگہوں پر کینیدیو جو ہے وہ تین تیس روپے ہیں کچھ جگہوں پر چونتیس روپے ہیں تو یہ بہت اچھی پرائیس ہے یعنی یہ لو پرائیس ہے اور بہت اچھا ریٹ ہے اس سے پہلے جو سوٹ پینل تھے وہ 35 روپے پہ تھے 35 سے بھی ایک دیر روپے کی کمی مزید دیکھنے میں آئی ہے اس کے علاوہ گر ہم پی وی سسٹم کی بات کریں تو اس میں اور بھی برینڈز ہیں جیسے جے اے میں 500 وارٹ کے پینل بھی ہیں پرک ٹکنولوجی والے اور ان ٹائپ کے پینل بھی موجود ہیں جو 585 وارٹ والے یا 580 وارٹ میں موجود ہیں جے اے کمپنی میں وہ ان ٹائپ ٹاپ کون بائی افیشل سوٹ پینلز ہیں ان کی پرائیس جو ہے 33.5 ساڑھے 33 روپے پر وارٹ وہ بھی آپ کو مرکٹ میں مل جائیں گے اور اسی طرح اگر آپ لونجی کے ساڑھے 500 وارٹ کی دبل گلاس میں بات کریں تو وہ بھی 33 روپے کا ریٹ آپ کو مل جائے گا لیکن ابھی جو میں بات کرنا چاہتا ہوں particularly وہ نئی ٹیکنالوجی کے سوٹ پینلز ہیں جو اے جیٹی ٹیکنالوجی کے سوٹ پینلز ہیں جیسے اے کمپنی کے اب اس میں 700 وارٹ بھی ہے 730 وارٹ بھی ہے اب کیونکہ یہ نئی ٹیکنالوجی کے سوٹ پینلز ہیں ان کی افیشنسی بھی زیادہ ہے تو ان کے جو ریٹس ہیں وہ ان سے زیادہ ہیں مطبع آپ اس کو 580 وارٹ بھی سے پرائیس میں بھی کمپیر نہیں کر سکتے اور افیشنسی میں بھی کمپیر نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے کہ اس کی افیشنسی زیادہ ہے پرائیس زیادہ ہے اب اس کی پرائیس جو قریباً آپ کو پچاس روپے پر وارٹ کے قریب ملے گی مارکٹ میں کچھ عرصے پہلے یہ موجود تھا لیکن اس کی ڈیمانڈ آئی اور وہ پینلز سیل ہو گئے اور ابھی مزید پاکستان کی مارکٹ میں ہوئیسن گملی کے پینل نہیں آئی لیکن ایک قوم کے پینل جو ہے نہور میں ایزیلی آویلیبل ہے اور پچاس روپے پر وارٹ کے حساب صحیح آپ کو وہاں سے مل سکتے ہیں کچھ ویڈیوز میں نے بنائی ہیں کنسنٹریٹنگ سولر پاور کے اوپر جیسے کہ آپ نے دیکھا جو پی وی سسٹم نہیں ہے بلکہ سولر کی ایک دوسری ٹکنالوجی ہے اب میں اس کو نہیں نہیں کہتا کیونکہ پاکستان میں یہ نہیں ہو سکتی ہے لیکن دوسرے جو ممالک ہیں وہ آج سے دس پندرہ سال پہلے اس کو اپنا چکے ہیں میں نے لارسٹ ویڈیوز بنائی تھیں اس میں نے اچھی طرح ایکسپین کیا ہے کہ ویڈیوز کنسنٹریٹنگ سولر پاور کچھ لوگوں نے سوالات کیے تھے کہ کیا سی ایس پی پاکستان میں امپلیمنٹ ہو سکتی ہے دیکھیں اگر آپ پی وی ٹکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں جیسے دبائی ہے دبائی کا جو سولر پارک ہے شیخ محمد بن راشندہ المکتوم سولر پارک جو وہاں موجود ہے اس کے اندر دیکھیں دو چیزیں ہیں پی وی بھی موجود ہے وہاں پر سی ایس پی بھی موجود ہے دھائی سو وارٹ جو ہے وہ پی وی سے بنا رہے ہیں اور اس کے علاوہ چھے سو میگو وارٹ جو ہے وہ پیرابولک ٹ ڈروف وہاں پر نہ لگائے ہوئے اینیس سی ایس پی کی جو فارم ہے پیرابولک ٹ ڈروف اور سو میگو وارٹ لی رہے ہیں سنٹریٹ تاور کی فارم میں جیسے میں نے بتایا تھا لاصل ویڈیو میں کے سی ایس پی جو ٹرکنالوجی ہے اس کے چار سورتے ہو سکتی ہیں جیش کی فارم میں ہو سکتا ہے فریسنل کی فارم میں ہو سکتا ہے پیرابولک ٹرف کی فارم میں ہو سکتا ہے اور سینٹرل ٹاور کی فارم میں ہو سکتا ہے اب سینٹرل ٹاور سے وہ سو میگا وارڈ بنا رہا ہے دوبائی اور چھے سو میگا وارڈ جو ہے وہ دوسری ٹائپ سے بنا رہا ہے لیکن ہے سی ایس پی کنسٹریٹنگ سولر پاور وہ پی وی نہیں ہیں پوٹو وولٹیک نہیں ہیں وہاں بے صرف شیشے استعمال ہو رہے ہیں شیشوں کا استعمال ہے میررز کا استعمال ہے میررز جو ہے اسے لائٹ کو ایک پوائنٹ پہ فوکس کرا کے وہاں پہ ہیٹ انرجی پروڈیوس ہی جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سولر تھرمل پاور پلانٹ مطلب اس میں ہیٹ انرجی بیچ میں آ جاتی ہے یعنی سولر انرجی پہلے ہیٹ انرجی میں جاتی ہے اور ہیٹ انرجی سے آگے جو ہے وہ سٹیم بنائی جاتی ہے اور سٹیم سے آگے جو ہے وہ تربائن گھما کے پاور جنریٹ کی جاتی ہے جون جون نئی ٹکنالوجیز جو ہیں وہ ایوال ہوتی جا رہی ہیں آتی جا رہی ہیں اگر ہم ان ٹکنالوجیز کو نہیں اپنائیں گے تو ہم باقی جو دنیا ہیں اس سے پیچھے رہ جائیں گے جیسے انڈیا جو ہے اس نے اس چیز کو کافی پہلے سے ڈیوالپ کرنا شروع کر دیا تھا یہ ڈشیز ہیں میگا کچنز انہیں لگائے سٹیم سے انہوں نے جو ہے کولنگ بھی سو سو ٹن کے انہوں نے ایسی چلائے صرف سی ایس پی کا استعمال کر کے اور آج ہم بیٹھتے ہی سوچ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں یہ پاسیبل ہی نہیں پاکستان میں کیوں نہیں پاسیبل پاکستان میں سولر آورز کتنے زیادہ ہیں جب آپ پی وی سسٹم میں آگے جا سکتے ہیں جب آپ سولر پینلز پر چیز کر سکتے ہیں جس کی ایفیشنسی ابھی اکیس سے لے کر تیس پرسنٹ کے درمیان میں کھڑی ہوئی ہے تو آپ وہ سسٹم کی طرف کیوں نہیں جاتے جن کی ایفیشنسی اس سے بھی زیادہ ہے جس کی ایفیشنسی جو ہے پچیس فیصد سے لے کر 35 کے درمیان میں پہنچ چکی ہے اور جب آپ پیرابولک ڈش لگاتے ہیں تو وہ 87% کی ایفیشنسی اچیو کر لیتا ہے تھرمل ایفیشنسی اس کی 87% ہوتی ہے آپ ایک بڑی ڈش لگاتے ہیں کمرشل لیول پر پانچ سا سکوئر میٹر کی جیسے انڈیا میں لگائی گئی ریفیکٹنگ سرفیس ایریہ پانچ سکوئر میٹر اس سے انہیں سو تن کے ایسی چلائے ڈشز لگائی گئی میگا کچن کے اوپر پچاس ہزار لوگوں کا بغیر فیول کے کھانا تیار ہو رہا ہے نہ گیس کا استعمال نہ آئل کا استعمال نہ کوئی سرنڈر کچھ بھی نہیں سورج کی روشنی سے تو جب پی وی آپ لگاتے ہیں تو ساتھ سی ایس پی کو بھی انکلوڈ کیا جائے پاکستان کے اندر جیسے کہ دبائی نے کیا ہے کیونکہ دبائی جو ہے وہ آگے دس پندرہ بیس سالوں کی پلاننگ کرتا ہے جیسے لارچ ویڈیو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ دبائی کی پلاننگ دو ہزار تیس کی یہ ہے کہ وہ اپنا ٹوٹل جو الیکٹریسٹی کی جنریشن ہے اس میں سے پچیس فیصد داروں میدار وہ کہتے ہیں ہمارا کیا ہو جائے رینیوبل انرجی پہ ہو جائے سسٹینیبل انرجی کے اوپر ہو جائے یعنی کہ جیسے بائیو میس ہے جیسے کہ وینڈ پاور پلانٹ ہے جیسے کہ سی ایس پی پاور پلانٹ ہے تو وہ رینیوبل ہے رینیوبل کا مطلب ہے سسٹینیبل کا مطلب ہے وہ ریسورسز جو انلیمٹیڈ ہیں ہر روز اللہ تعالیٰ کی طرح سے free of cost ہمیں مل رہے ہیں وہ ہیں سارے کی سارے نہیں جس میں ریسورسز جو ہیں وہ لیمٹیڈ نہیں ہیں اب آئل میں کیا ہوتا ہے ہمیں باہر سے پرچیس کرنا پڑتا ہے اور رینیوبل بھی نہیں ہے جتنا منگوایا آپ نے استعمال کیا ختم دوبارہ تو اس کو استعمال نہیں کر سکتے لیکن سورج کی روشنی ہمارے لئے نعمت ہے ہر روز سورج نکلتا اور انلیمٹیڈ مقدار میں آپ کو اللہ تعالیٰ سورج کی روشنی جو ہے وہ فرام کر رہا ہے پاکستان میں سولر آورس جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں اس ایریے میں یعنی ہم لکی خوشنصیب ملک ہیں جس میں سولر آورس اتنے زیادہ ہیں تو ہمیں سولر آورس جب مل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہمیں اس کا استعمال کرنا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ